پریشانی ہے بل اتنے ہیں سرچی بارہ سو دے زارتی لائی ہے تو دو زارتہ کھرچہ کتوں کرنا ایسی پورا کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو لیڈر منعا جائے کوئی ڈنڈا پیر سب سے اچھا ہے بڑا گوشدار بھی ہے مرکی نہ گوشی مینی دیکھ دفعہ بڑی مشکل بکالو جہاں بڑی مشکل دو دفعہ بکالو ابل دیکھ دفعہ بکرہ ہونا نگران حکومت جو ہے نا آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہی جیسے کہ پیٹرول کام ہوا ہے مہنگائی نہیں کام ہو رہی مہنگائی کنٹرول ہوئی نہیں رہی مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے پیٹرول اور جو ڈالر ہے یہ کام ہوتا ہے تو مہنگائی بھی کام ہوتی ہے جب یہ کام نہیں ہو رہی تو پھر مہنگائی کیوں کام ہوگی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اردو کرونیکل کے ساتھ ہماد صحیح نگران حکومت انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے ترقیاتی منصوبے مکمل کرواتی جا رہی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف ان پر تختییں لگانا یا اپنی تشہیری ہو سکتا ہے بڑتی بھی مہنگائی سے عوام براہرات مزاثر ہو رہی ہیں مگر اس پر نگران حکومت کی جانب سے کوئی بھی عملی اقدام نظر نہیں آ رہا مگران حکومت کی اس نقامی کی وجوہات عوام سے جانتے ہیں آئیے چلتے ہیں عوام کی طرق پہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے چلیں یہ بتائیں کہ جو مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے حکومت نقام نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت پریشانی ہے سر جی آٹھ سو کی دیاری لگاتے ہیں خرچہ دو ہزار کا پندرہ سو کا ہے پریشانی ہے بل اتنے ہیں دس بانہ ہزار ایک گھر والے پاس دس بانہ ہزار بھی لاتا ہے اس وقت جو گروسری آپ خرید رہے ہیں سبزیں خرید رہے ہیں انڈے خرید رہے ہیں ان کے ریٹ جو ہیں یہ سردیوں میں خاص طور پر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کبھی نہیں ہوتے تھے یہ پیاز بھی دو سو روپ ہے ٹماٹر ڈیٹھ سو روپ ہے باقی لسن بھی پانچ سو چھ سو روپ ہے ادگر بھی پانچ سو روپ ہے ایک مہینے میں کتنی مرتبہ گوشٹ پکا لیتے ہیں نہیں ابھی نہیں کھاتے بلکل نہیں سبجی پوری ہو جائے بڑی بات ہے سر جی بارہ سو دیزار تھی لائی ہے تو دوزار دکھرچہ کتھو کرنا ایسی پورا نہیں ہوتا پورا یہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے آئندہ آنے چند دنوں میں مزید مہنگائی کی توقع کی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے حکومت کو حکومت اچھی آئے جو نا مگائی کم کریں غریب عوام کو نا لروید دے بس ہمارے تو یہی دعا ہے نگرانوں کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے نہیں یہ نہیں یہ نہیں کر سکتے مہنگائی جو آپ بڑھتی ہوئی اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کے یعنی کہ کافی عمر ہو گئی ہے اس اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ڈبل ہوگا آنے والا وقت ڈبل ہوگا آپ کیوں اس کی وجوہات کیا جانتے ہیں وجوہات یہ ہی ہے کہ آئے دن نئی سے نئی حکومتیں آ رہی ہیں اپنے اپنے گھر بار رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر ٹیکس ڈالا ہوا ہے ہم سولہ ستارہ لاکھ روپے کر رہی ہیں ہمارا بچہ بھی ہونے والا بھی کر رہی ہیں ابھی نئی حکومت ہے کہ انشاءاللہ بیس لاکھ ہو جائے گا اور یہ جو تنہا ہے نا کاری گھر کی اس کی بڑی زیادہ سے زیادہ 30 ڈال پہ ہے 30 ڈال پہ گرائے پہ مکان ملتا ہے تو مہنگائی جو ہے یہ کنیپشن ہے یہ جو آلو ہے سبزی ہے پیاز ہے آپ کے دور میں آپ نے آج سے پانچ سال پیچھے یا سات سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس وقت اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی نہیں نہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ آلو جو ہے نا ایک سو بیس روپے کلو ہے پیاز دو سو بیس روپے کلو ہے ٹماٹر بھی اسی طرح ڈیڑھ سو روپے کلو ہے اگر ہم لوگ سبزی لے کے جاتے ہیں نا تو آٹا نہیں ہوتا آٹا لے کے جاتے ہیں تو گی نہیں ہوتا ہم لوگ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں ہمارا حضاب ہو گیا مراسی ہوں گلا پیسے پکڑے سویرے سویرے گئے سمان کھریدہ اور روٹی کھائے اور سو گئے کل کی صبح کا اللہ آ رہا سو اب یہ جو ہے نا ہماری حکومتیں جو آ رہی ہیں یہ سب بھکے ننگے آ رہے ہیں یہ اپنی پیسے کمانے کے لئے نا ہم لوگوں کو بے حکوم بنا رہے ہیں ہم پاکستان ہیں زمین بچاری ہمارے نام پہ ہے ہمارے اوپر پیسہ ملتا ہے یہ کھا جاتے ہیں آپ کوئی رائے دیں گے حکومت میں کیا رائے دے سکتا ہوں کہ میرے حساب سے اس وقت اس دور میں کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو لیڈر بنے آجائے کوئی حکومت ہمارے لئے کوئی وزیراعظم یا بادشاہ بنے کوئی بھی نہیں ہے ڈنڈا پیر سب سے اچھا ہے ویری گوڈ فوج بس آرمی نمبر وان ہمارے ساتھ موجود ہے ایک رکشاہ ڈرائیور آپ بتائیں جی روز کتنی دیاڑی آپ کمال لیتے ہیں دیاڑی ردانہ کم 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 تین سو ساتھ سو آٹھ سو بے کمال لینے گزارہ نہیں ہوتا گیس ہی نہیں مینگی پہنے تین سو تین سو بے گیا سکی ہے جو آپ رکشے میں ڈلواتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں تین سو بات کر رہے ہیں تین سو بات کر رہے ہیں جیڑا بھی آتا ہے جیڑا بھی آتا ہے کوئی سیاستان آتا ہے بس یہی ہے بھی اپنا پا پورا گیتا ہے جلوکار رضور کا سبزیں اینڈے پھال وغیرہ بہت زیادہ مینگا سبزیں اینڈے بہت مینگا گریب دا کام نہیں ہے بہت مشکل نہ گزارہ ہو رہے آنڈے روز کھا رہے ہیں آنڈے کتھو کھا نہیں چالی ریپنانڈا کچھا دیں چالی ریپنانڈا کچھا دیں چالی ریپنانڈا کچھا دیں کتھو کھا یہ گوشت جو ہے وہ گوشت ہزار میں بڑا گوشت ہزار بھی ہے مرگی نا گوشت چھے سو سا سو ساتھو روپے بلکو آئی مہینے میں کتنی مرتبہ مہینے دیکھ دفعہ بڑی مشکل بکال ہو جہاں بڑی مشکل دور دفعہ بکال ہو اب بل دیکھ رہا ہونا سہیدا سال پہلے یہ چیزیں تو تقریب ہر ہفتے میں دو مرتبہ پک جاتے ہیں بلکو پاکدگا سی جو مشرف تا دور بہت اچھا سی اندریاں ٹھیک سی کتہ آرہا ہو رہا سی لیکن ہوندہ اپنا کیا جائے بہتان ہے شکل صورت ڈی نازل بہتو چلا یہ منشب ہوئی ہے پیٹرول پیٹرول تو اپنا مہینگا ایک ساہتا رکشتائی ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے آئیے چلتے ہیں مزید رائے جانتے ہیں لوگوں سے وہ کیا کہتے ہیں سوالے سے مہنگائی پاکستان کے اندر اس وقت کتنی ہے اور آپ کو اس کے اوپر کتنے اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کے اوپر یہ مہنگائی مہنگائی تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے یقین منے کوئی بھی چیز لے لیں پوری نہیں پڑھ رہی کوئی کچھ بھی لے لیں کچھ بھی لے لیں پوری نہیں پڑھ رہی مگائی تو جو چیز بھی پکڑیں گے نا ہاتھ نہیں لگ رہا اس ٹائم مگائی تو کام ہونا چاہیے کھانے پینے والی چیزیں کام ہونا چاہیے کپڑا جوتا کام ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں کام ہو رہا سارا کچھ مہنگا ہے کتنی آپ کی آمدن کتنی ہے مہینے کا کتنا کمال ہاں ہماری آمدن ہے بڑی بات ہے قرائے ہیں بل ہیں خرچے ہیں ٹھیک ہے لاکھ رپیہ ساٹھ زار اسی زار کسی ٹیم گرمیوں میں ہم پلے سے بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آمدن کچھ بھی نہیں ہے آمدن کام میں خرچے زیادہ ہیں کتنا بل آجاتا ہے بجلی کا بل تو ماشاءاللہ بیز بیز زار پی آتا ہے پچی پچی زار پی آجاتا ہے سبزی گوشت وغیرہ آپ مہینے میں کتنی مرتبہ گوشت پکاتے ہیں یہ بتا ہیں ہم یقین ماننے کم از کم مہینے میں دو یا تین بار گوشت پکاتے ہیں باقی سبزی کھاتے ہیں ہاں تو انڈے 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 نہیں ابھی بچے بہت چھوٹے انڈے ہم نہیں کھا سکتے انڈے اتنے مہنگے ہیں کیا کھانے ہیں کچھ بھی نہیں کھا سکتا قریب آدمی کچھ بھی نہیں کھا سکتا مغائی کم ہونی چاہیے کھانے پینے بلی ایشی کم ہونی چاہیے آپ 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 سمجھ اس دور میں مغائی پچھلے دور میں کم تھی دور جو بھی آ رہا ہے زیادہ ہی آ رہا ہے کم بھلا تو کام آئی نہیں رہا اوپر ہی جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے تو کوئی تجویز ہے کممت کو کممت کو یہی ہے آپ میرے بانی کر کے زرم مغائی کم کریں مجود ہیں یہ خود بھی کاروباری ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کاروباری حلات کیا اور مہنگائی کی نے کتنا اثر ڈالا ان کے اوپر جی بتائیں آپ کاروبار کے حلات سر بہت ڈان ہو گئی ہیں ریٹ ہر چیز کا آئی ہے میں بیسیکلی مچھلی اور ہمارا مرکی کا کام ہے تو مرکی کے ریٹ میں تقریباً ڈیڑھ سو روپے کا فرق پڑ گیا ہے مچھلی کا ریٹ جو ہے ڈائی سو تین سو روپے میں ریٹ میں فرق پڑ گیا ہے یہ تو یہ یہ ہے تو فارمی مچھلی ہے یہ اتنی مہنگی کیوں ہے فارمی میں اتنا فرق پڑ گیا ہے جی فارمی پیچھے فارم والے ہم ان سے پوچھتے ہو کہتا ہے یہ فارم والے مہنگیں دیتے ہیں ہمیں بیسیکلی وہ خود ہی مہنگی دے رہے ہیں ہمیں ہاں جی وہ خود دے رہے ہیں مہنگی حکومت کی طرف سے کوئی نہیں ہے حکومت پوچھنے والا ہی نہیں ہر بندے کا اپنا ریٹ ہر بندہ جو دل کر رہا ہے وہ کری جا رہا ہے آپ آپ کو آکے حکومت والے پوچھتے ہیں کے ریٹ ہم کیا ہم کیا گاگ سے لے گاگ سے ہم زیادہ مانگتے وہ گاگ ہمارے لڑنے کو آتا ہے ہمیں وہ کہا تھا پچھلے ہفتے آپ نے یہ ریٹ دیا تھا اس دفعہ تم نے یہ ریٹ دے رہے تو مہنگائی کا آپ کے علاوہ عوام پہ کتنا اثر نظر آ رہا ہے وہ زیادہ اثر ہے گھر سے بندہ مچھلی لینے آتا پانچ کلو آگے آگے کہتا ہے بھئی مجھے ایک پیس دے دو جو بندہ دو پیس کہتا وہ کہتا ہے یار مجھے رہنے تو لینے لینی نہیں ہے میں نے اتنا ہی حالات خراب ہوگا صبح کے فارق بیٹھے گا بھی ادھر کو جا رہے گا بھی ادھر کو جا رہے گا بس یہ گھنگائی کے والے سے یہ دیکھیں بٹا پیٹ تو بھرنا ہے روٹی تو کھانی ہے اب دیکھیں مٹر دھائی سور پہ تک پہنچ گئے ہیں اب پیاس دیکھیں یہ پیاس پڑا ہے یہ دو سور پہ دے رہا یہ پڑا ہے اب کسی کام کا یہ نہیں ہے جب اس کو چھلو اس سرہ خراب نکلتا ہے کیا کرے لینا اب غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور اب انڈا دیکھیں کہ بتیس تیس تیس تیونتیس روپیکہ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کو بیمار ہے کچھ بھی ہے اس کو انڈا دیں یہ کھلائیں اب غریب آدمی کیا کیا کرے دوائی لائے کے انڈے کھلائے کے کیا کیا لے مجھے بتائیں اتنا مشکل ہے گزارہ کرنا بہت مشکل ہو گیا جانا میں کتنی مرتبہ گوشت بکاتی ہیں پہلے بھائی ہم نے تو مدت ہو گی نہیں بنایا چھوڑنی بولتے ٹھیک ہے یہ بھی سبزی لیے یہ بھی شلجم لیے آلو لیے بھائی اب اب سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کرے پیاس کیسے لے جب پیاز ہی لیں گے تو ہانڈی کیسے بنے گی پیاس کے بغیر مشکلہ دو سو ڈھائیسو بے کلو پیاز ہو گیا کیا کریں پانچ پانچ کلو لے لیتے تھے میں کہہ رہی ہے وہ پانچ پانچ کلو اب ایک پاؤ لیتی ہے اور گزارہ کرتی ہے جی ایک پاؤ لیتی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو دو دن چلانا بہو بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو ابھی سوچ سمجھ کے ذرا استعمال کرو کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے ہاں کیا کریں ہم حکومت سے ہماری یہ جارش ہے کہ آپ نے بہت اچھے کام کی اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کرتے رہے ہمارے ملک سوارتا رہے اور غریبوں کے لیے مہنگائی کے لیے کچھ تھوڑا سا خیال کریں مہنگائی کم ہونے چاہیے یہ میں وزیری اللہ سے بھی کہوں گی اپنے شباہ شریف بھائی سے بھی کہوں گی کہ اپنا مہنگائی کے پر کنٹرول کریں مہنگائی کے والے سے آپ کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے سردی میں انڈا جو ہے چالیس روپے کا پینتیس روپے کا بھی انڈا دے رہے ہیں کہیں چالیس روپے کا بھی انڈا دے رہے ہیں تو مہنگائی جیسے پیٹرول کم ہو رہا ہے تو مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہماری حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تو یہ ہر شہری جو ہے بہت مہنگائی سے تانگ ہے تو اب ہی ہم سبزی لینے کے لیے آئے ہیں تو بہت پریشان ہے یہاں پہ ریٹس کم کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں تو سیم ریٹ بھی نہیں ہے ان کے جی یہ جو چیکنگ نہیں کرتے یہ سوالے سے کہتے ہیں اکومت کو چاہیے کہ ان کو چیکنگ بلکل ڈیلی بیسز پہ ان کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ کس ریٹ پہ دے رہے ہیں سبزی آہ ان کو چاہیے میٹ بھی میٹ کو بھی چیکنگی چیکنگ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہیں زیادہ ریٹ دینے کہیں کم ریٹ دینے ان کو ڈیلی بیسز پہ چیک کرنا چاہیے گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا کسی نے دیکھیں کہ بس گزارہ ہو رہا ہے کہ بس غریب کیسے گزارہ کرتا ہوگا مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی جس کی ایٹی پلس نائنٹی تک سیلری ہے ان کا گزارہ ہو رہا ہے جو جن کی دہاڑی پانچ سو روپے ہے وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی اللہ بہتری کرے گا اللہ سے امید ہے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے ہماری حکومت نے کام ہو چکی ہے نگران حکومت کے والے سے کیا ہے نگران حکومت جو ہے نا آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہی جیسے کہ پیٹرول کم ہوا ہے مہنگائی نہیں کام ہو رہی مہنگائی کنٹرول ہو ہی نہیں رہی مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے پیٹرول اور جو ڈالر ہے یہ کام ہوتا ہے تو مہنگائی بھی کم ہوگی تو کیا تجویز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تجویز ہے کہ حکومت کو چاہیے نگران حکومت کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کرے مہنگائی کم ہونی چاہیے شہری بہت زیادہ پریشان ان چیزوں سے جی ناظرین تو آپ نے عوام کی رائے جانی عوام کا کہنا ہے کہ نگران حکومت ہمیں ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے عوام کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیں کسی نہ کسی طرح ریلیف دے اور خدا رہا اس بڑتی مہنگائی میں کمی رہے یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ